اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آج تیس اگست دو ہزار بیس ایک ایسا بندہ جو ایک پان کی چھوٹی سی دکان پر کام کرتا ہے پان لگاتا ہے پھر اس کو چونہ بھی لگاتا ہے وہ بندہ جو ہے اپنی چرب زبانی سے جو ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اسلام کو چونہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا نام جو ہے ملون جو ہے آصف رضا علوی ہے ایک شیعہ زاکر ہے اور سنجیدہ طبقہ جو ہے شیعوں کا جو ہے اس سے اپنی وہ براد کا اظہار کر چکا ہے لیکن یہ شخص پتہ نہیں کس چیز پر یعنی بھئی عمل وہ کرنا چاہتا ہے کس یعنی کس کے ملکی غیر ملکی ایجنڈے پر یا کسی ایجنسی کے ایجنڈے پر تو وہ ایسی ایسی اقتلافی باتیں کرتا ہے اپنی تقریروں میں ایسا زہر گھولتا ہے پاکستان کی غالب اکسریت اہل سنت جو ہے ان کے وہ جذبات سے کھیلتا ہے اور پھر جو اپنی وہ تقریروں میں جو ہے علی الان جو ہے حضرت علی کو جو ہے اللہ کا خالق کو بتاتا ہے اور پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کہتا ہے کہ بھی آپ مخلوق ہیں اور حضرت علی خالق ہیں آپ سے ان کا مقابلہ نہیں بنتا پھر اسی طرح جو ہے وہ باتیں اس کی چرب زبانی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے پھر ریسنٹلی جو ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے اس نے وہ اترال کے علاقے میں اسلام آباد کے علاقے میں حجلس سے جو ہے خطاب وہ کرتے ہوئے کہا جو انہوں نے الفاظ ادا کیے جو انہوں نے کہا کہ بھی میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے دل چاہیے اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے اس بندے نے جو ہے اس ملون نے جو ہے پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے اس نے ماذا اللہ شان میں توہین کی اور اس طرح جو ہے پھر جب یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے تو پھر عوام اہل سنت اور پاکستان کا سنجیدہ وہ طبقہ جو ہے اتجاج کرتا ہے اس کے خلاف بھرپور اتجاج کرتا ہے اور جب سوشل میڈیا پر عوامی سطح پر جب اس کے خلاف جب اتجاج ہوتا ہے تو پھر یہ ایک یوٹرن دیتا ہے اور اپنے ویڈیو وہ جاری کرتا ہے کہ بھی یہ جو میں وہ بتا رہا تھا جو میں تقریر کر رہا تھا اس تقریر میں جو ہے میرے مخاطب جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں نہیں تھے میرا جو مخاطب تھا میرا اشارہ جو ہے یزید کی وہ طرف تھا یہ سب جنہوں نے بھی یہ ویڈیو وہ دیکھی ہے سنی ہے تو ان کو جو ہے صاف وہ فتح وہ چل جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے حضرت فاطمہ کا نام لے کر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی وہ دربار میں گئی تو انہوں نے جو ہے بعد میں جو یوٹرن لیا تو اس کے یوٹرن میں اس کے الفاظ بھی جو ہے اس کے ساتھ نہیں وہ دے رہے تھے ایسا جھوٹا مکار شخص پھر کچھ حکومتی اہم وہ شخصیات جن میں ظلفی بخاری علی وزیدی اور پھر جو ہے فواد چودری تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہے پہلے اطلاعات یہ تھی کہ بھی یہ فرار ہو گیا ہے پھر جب اطلاعات یہ آئی کہ بھی یہ یوکے جو ہے وہ فرار ہوا پھر اطلاعات یہ آئی کہ اسلام آباد میں وہ چھپا ہوا ہے اور ابھی وہ اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ بھی وہ یوکے کے اندر آئے لیکن ابھی وہ بل کے اندر جہاں بھی ہے وہ چاہے وہ یوکے کے اندر ہے چاہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے اب وہ بل کے اندر جو ہے چھپا ہوا ہے تو اس کو بیر آنا چاہیے بل سے بیر نکلنا چاہیے بولنے سے پہلے جو ہے بندے کو سوچنا چاہیے کہ بھی میں کیا بول رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اس کے کیا نقصانات ہوں گے کیا اس کا جو ہے نقصان ہوگا میں اپنے موہ سے کیا وہ بک رہا ہوں تو یہ سوچنا چاہیے لیکن انہوں نے جو ہے بغیر میں تو وہ سمجھتا ہوں انہوں نے ایک پلیننگ کے تحت وہ بولا ہے اور پاکستان کو جو ہے فرقہ واریت کی آگ میں جو ہے وہ دھکیلنا چاہتے ہیں پاکستان کا امن و امان ایسے نام نیہاد زاکر ان پڑ جاہل پاکستان کو فرقہ واریت میں دھکیلنا چاہتے ہیں اور اس وقت کی جو حالات ہیں اور اس وقت اگر ان کا برطانیہ کا ویزا نک چکا ہے اور پھر وہ برطانیہ فرار ہو چکا ہے تو پھر آپ اندازہ وہ کر لیں کہ برطانوی ویزا حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ وہ بیلنے وہ پڑتے ہیں کیا کیا وہ پروسیجر ہے کیا کیا وہ پورا وہ کرنا وہ پڑتا ہے لیکن یہ جو ہے ایسے بھاگتا ہے اگر وہ بھاگ گیا ہے تو میری اطلاعات کے مطابق تو یہی ہے کہ بھی وہ اسلام آباد میں کہیں وہ چھپا ہوا ہے اور جس وہ شخصیت کے گھر چھپا ہوا ہے ان کا نام میں ہسکلو نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھی وہ جو ہے یوں کہ وہ فرار ہو گیا ہے تو بھئی تو اتنا دیل کا جو وہ بات کر رہا تھا کہ بھی دیل چاہیے تو اب سامنا کر عدالتوں کا سامنا کر پھر اگر کوئی یا یہ ایک وہ منظم منصوبہ بندی اور پلیننگ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا حکومتی جو نظام ہے ہمارا سسٹم ہے ہمارا قانون ہے ایسے لوگوں کو سزا نہیں وہ دیتا تو پھر جب لوگ کوئی قانون ہاتھ میں نیل نیتے ہیں تو پھر میڈیا کو لبرل طبقے کو جو ہے وہ پروپگنڈے کا موقع ملتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ بھی قانون مجود ہے جو ہے قانون ایک ادارہ مجود ہے ادارہ مجود ہے سسٹم مجود ہے تو اس کے تحت جو ہے اس کو وہ سزا ہونے چاہیے تھی لیکن وہ جب یہ جب قانون ان کو وہ سزا نہیں وہ دیتا قانون ان کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے عوام کے وہ جذبات سے کھیلا وہ جاتا ہے تو پھر جو ہے اگر کوئی ایکشن میں آ جاتا ہے کوئی یعنی آدمی جو ہے کوئی کاروائی ایسی وہ کرتا ہے تو پھر وہی میڈیا وہی حبرل وہ طبقہ وہی لوگ جو ہے پھر آواز اٹھاتے ہیں اور مولوی کو علماء کو جو ہے ان کے خلاف وہ بولتے ہیں ان کے خلاف وہ روپگنڈا وہ کرتے ہیں کہ بھی ان مولویوں نے ان علماء نے کیا کیا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ بھی حکومت کو چاہیے اور اس صورتحال میں جو صورتحال وہ بنی ہوئی ہے پاکستان میں قانون کو جو ہے سختی سے جو ہے اس پر قانون پر عامد وہ کرائے اور ایسے جو بھی لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کی شان میں صحابہ کی شان میں اہل بیعت کی شان میں کوئی بھی توہین وہ کرتا ہے تو اس کو قانون کے وہ کٹھے رہے میں آنا چاہیے اور اس پی ڈی وہ ٹریل سے جو ہے اس کو کیفرکشردار تک وہ پہنچانا چاہیے تو یہ جو ہے پان کے دھکان تھے اس کے پان وہ بیجتا تھا جیسے پان کو جو ہے اس نے چونہ ہگاتے ہیں تو یہ اس نے کوشش کیا ہے اسلام کو بھی چونہ ہگانے کی تو یہ اس کا جو ہے ہر بار ناکام ہوا ہے اور پاکستانی قوم نے یکسو ہو کر جو ہے بھرپور اتجاج کیا ہے ریلیاں نکالی ہیں اور ہر جگہ پر سوشل میڈیا پر اس کا ایسا جو ہے انتظام کیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈ وہ چلے ہیں ٹیوٹر پر اور کامیاب وہ ٹرینڈ چلے ہیں تو یہ اب جو ہے کسی بل میں جو ہے وہ چھپا ہوا ہے تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس کو بل سے جہاں بھی یہ چھپا ہوا ہے اس بل سے نکال کر اس کو جو ہے کیفرک کردار تک وہ پہنچانا چاہیے تاکہ ایندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے ایندہ کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہ ہو سکے یہ اب جو ہے کوٹ جو ہے حکومت کی اس میں کوٹ میں ہے جو گیند ہے حکومت کی کوٹ میں ہے اور حکومت کو چاہیے کہ بھی اس پر عمل کرے اور اس پر جو ہے زیرو وہ ٹولرینس ہونا چاہیے اس پر اس پر کوئی روح ریایت نہیں ہونے چاہیے کہ بھی کوئی ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکانا وہ چاہتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے سخت سخت کاروائی کی جانی چاہیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا ازار ہومنٹس کی صورت میں بھی کریں پاکستان زندہ بات موسیقی